ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اپنے پیتا سے دونوں فریاد کر رہے ہیں بندی کر رہے ہیں کہ پیتا جی ہماری شادی ابھی آپ مت کیجئے ابھی ہمیں پڑھنا ہے کچھ بننا ہے جب ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائیں گے تو آپ ہماری شادی کیجئے گا کیسے کہہ رہے ہیں آئیے گیت کی مادہم سے آپ کے کرکملوں میں ارنان ہے او مریان میں کرنا بیا ہو ارنان ہے او مریان میں کرنا بیا ہو اے بابو جی ہمارو اے بابو جی ہمارو بھٹ کی جائی رہ ہو اے بابو جی ہمارو بھٹ کی جائی رہ ہو ارنان ہے او مریان میں کرنا بیا ہو اے بابو جی ہمارو اے بابو جی ہمارو بھٹ کی جائی رہ ہو ارے اپنے خون بھونے کے اے بابو جی ہمارو بھٹ کی جائی رہ ہو اے بابو جی بابو جی بابو جی ہو اے بابو جی ہمارو بابو جی ہمارو اے بابو جی ہمارو بچے کا رہے ہیں کہ جب بچپن میں آپ ہم کو کھلایا کرتے تھے انگلی پکڑ کر کے تو کہتے تھے کہ بڑا ہو کر کے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا ماسٹر بنے گا انجینئر بنے گا پدھا دیکاری بنے گا بچے کا رہے ہیں بچپن میں باڑ باڑ سپنا دیکھا والا کابو تو ڈاکٹر کابو ماسٹر بنے گا کابو تو ڈاکٹر کابو ماسٹر بنے گا ارے اب کہلے تنائی کھا او بتیا کیا ہو ارے اب کہلے تنائی کھا او بتیا کیا ہو اے بابو زی ہم رو بھٹ کی جائی راہ ہو اے بابو زی ہم رو بھٹ کی جائی راہ ہو آگے کہا رہے ہیں بچے ارے سپنا کے چھرائی کے قدرانہ پاک ہو سپنا کے چھرائی کے قدرانہ پاک ہو ایجت تو ہر کابو راکھے نہیں تاک ہو ایجت تو ہر کابو راکھے بنے ہی تاک ہو سر کا اثر بات ملا بچے کارہ ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے آگے پڑھنا ہے ہمارے سپنے سکار نہیں ہو پائیں گے بابو جی اور آپ درتے ہیں جس بات سے کہ میرا ایجت یہاں تاک پہ رکھ دے گا نہیں بابو جی ہم آپ کے ایجت کو تاک پہ نہیں رکھیں گے وہ بیٹا وہ بیٹی اپنے بابا سے کہتا ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ ہمارا بیٹا سیان ہو گیا ہے تو ایسا مت ڈر یہ کہ ہم آپ کے ایجت کو سریاں ملام کریں گے بچے کارہ رہے ہیں سپنا کے چھرائی کے قدرانہ پاک ہو ایجت تو ہار کبو رکھے بنا ہی تک ہو ایجت تو ہار کبو رکھے بنا ہی تک ہو دل کے نجریاں سے دیکھا د تو ندہ ہو اے بابو جی ہمارو بھٹ کی جائی راہ ہو انتی میں جس کو سننا سب کے لیے جروری ہے ارے گریبی کے بھار سے تو نکو نہ ڈرہ پر پوٹی دار کے کہل جانی کارا پر پوٹی دار کے کہل جانی کارا لڑکے سیانے ہو جاتے ہیں تو پٹی دار کا سب سے زیادہ نجر اسی پہ رہتا ہے اے تاہر لئی کہ وہ سیان ہو گل بے کر کے پیاہ کادے ہو کہ چاہیں کبھی پٹی دار آ کر کے نہیں کہتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کہیں دور بھیجیے یہاں نامانگن کرائیے یہاں پڑھائیے دس پاس کر گیا اس کو کسی چیز کی تیاری کرائیے کبھی پٹی دار آ کر کے رائے نہیں دیتا ہے پٹی دار بچے کہہ رہے کہ پٹی دار آ کریں